منشی فاجل تھے وہ اردو میں اور بہت اچھے اردو دان آدمی تھے وہ ان کے دوستوں میں وغیرہ کافی لوگ تھے یہاں جاننے والوں میں میں انجنیرنگ اسمانیا یونیورسٹی سے کیا اور سٹی کالج میں پی او سی پڑھا میں اور انجنیرنگ کرتے وقت تھی تیلنگا ریجیٹیشن چل رہا تھا میں فائنل لیر کا سٹوڈنٹ ہوا تھا تو ہم انجنیرنگ کالج ہنگر سٹریکٹن چلا آئے یہاں پر اس کے بعد تھیلنگا ریجیٹیشن میں کرتے ہوئے جیلوں میں جا کر وہاں کھا کر سب ہونے کے بعد بھی مارٹیر صاحب تھیلنگا نا ایک بکلٹ نکالا میں جگہ جگہ پھر کر میں مہم نگر چلا کوڑنگل ہر گدوال ہر جگہ پھر کر جو بھی لوگ گزر گئے ان کے بارے میں فوٹو جانکری سب لے کر خریب ایک چالیس مارٹیر کی بکلٹ نکالے جس میں میرے ساتھ میرے اور دو ساتھی تھے ایک شام سندھ ریڈی بلٹیو آمریکہ میں ہے اور ایک پنڈرنات صاحب سے وہ گزر گئے اور ہم کو پورا جو امداد ملی عیسیٰ میں بزر پجرہ سمتھی کری وہ بکلٹ نکالنے کے بعد خریب ساتھ اٹھ ہزار نکالے سب میں باتے کرے میرے پاس کچھ بچے ہوئے تھے اس میں ایک کاپی بزیئے تھی آج دھوڑنے کی کوشش کیا میں نہیں نہیں آئی آئی کمفرٹی بل میں پھر کبھی ہمارے ویتکمار صاحب کو بولا کر دوں گا جہاں کے اور میں چاہتا ہوں برابر میں بولا بھی تھا کہ اب جو گزر ہیں کئی لوگوں ان کی بھی یاد میں ایسے کچھ والیوم سے نکالنا چاہیے ہمیں تاکہ ان کی یاد داشت ہمیں بنی رہنے تو لوگ سب پھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ میری سرویس انڈسٹری دیپارٹمنٹ میں انانتپور جلے سے شروع کیا ہمیں وہاں سے پھر تیلانگانے کے پورے جلے میں کام کرتے ہوئے آندھا کے کچھریات میں ایسے انسپیکٹنگ جائن ڈیکٹر رہا اور میری لاسٹ سرویس نیلور جلے سے ختم ہوئی 2004 میں میں نیلور سے ریٹائر ہوا جہاں مجھے میرے منسٹر پرنسپل سیکریٹر کمیشنر جا کر نیلور کی بگڑی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈسٹلیزشن ایمپور کرنے کے لیے بھی جائے اور وہاں سے ریٹائر ہوا تو ہم تیلانگانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن میں آندھا میں بھی لوگ کیسے جی رہے ہیں کیا آلاتے ہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے لیے بھی میں اپنے سیوائیں اربیت کیا تھا اور اپنی سریش کے دوران مائنارٹی فینانس کارپوریشن جو پہلی بار بنا تو اس کے فانڈر آفیسرز میں میں مینجر لونز تھا وہاں کا اور ایک سال تک اپنے اخلیات بھائیوں کے لیے میں اپنے ختمات انجام لیا اور مجھے اچھی تاریخ بھی کیا ہے رہنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن ہیڈ آفیسرز میں مجھے بلا لیا گیا اسسسنڈ ڈائریکٹر الیکٹرانیش کے طور پر تو وہاں واپس ہو جانا پڑا مجھے یہ میرے لائف کے یہ ہیں اب میں اپنے سبجکٹ اور ٹراپک پر آتا ہوں ہیڈرباد دکھن کی تہذیب کی شروعات کیا میں میں اردو ہنڈی میں دے سکتا ہوں یا انگلیش میں دوں سپیچ میں کنٹیونی انگلیش آرین ہنڈی دوں پلیس ایک سو پچاس بی سی سے شروع ہوگی 150 بی سی اور شاتوہانہ ڈائنیسٹی سے شروع ہوئی بھی وہ شاتوہانہ ڈائنیسٹی ایک سو پچاس بی سی سے دو سو پچاس ایڈی تک چلی خریب چار سو سات اور وہ ڈائنیسٹی میں جو مشہور یہ تھے ان کے شاتوہانہ ڈائنیسٹی صاحب جو راجہ بنے ہیں وہ شکے سمبت نکالے ہندو مذہب کا جو پہلا یہ ہے کیلنڈر ہے شکے سمبت وہ نکالے تھے اور اسی شاتوہانہ زمانے میں ایلورا ایجنتا کے اس کا کام شروع ہوا بیسے وہ لوگ ختم نہیں کر سکے ان کے بعد بعد میں جو اٹیک کر کے چندرگپتہ وکرمان دیتی جب خبزہ کیا تو گپتہ سامراج جو چلا دکھن میں تک سامرگپتہ یہاں تک نیچے تک گیا مدرائے تک جا کر راج کے اور گپتہ سامراج جو جب ختم ہو گیا خریب چھے سو ایڈی میں تو اس کے بعد آیا پھر دکھن میں جو وہ ہے وہ اپنا چالوک کے ڈینیسٹی چالوک کے ڈینیسٹی چھے سو سے بارہ سو تک چلا چھے سو سال چلی ڈینیسٹی بیچ میں ان کا ایک ڈاؤن فال آکے ایک سو سال تک راشترکوٹ راجہ راج کرے ہنڈیڈ یرس بیچ میں لیکن کنٹینیشن چلا وہ چھے سو ایڈی سے بارہ سو ایڈی تک چلا وہ اور ان کی جو کیپٹل تھی راجہ جانی وہ پرتشتھان کہلاتے تھے اور آج کا وہ اپنا پیٹھن ہے پیٹھن کے ایک مشہور سینٹ ایکناتھ جی ان کے جگہ کا تو پیٹھن وہاں کے پہلے راجہ جانی تھی اور اس کے ساتھ یہ بولتے ہیں اور بھی راجہ جانے بنے ان کے امرہوتی لیکن امرہوتی کے بارے میں ڈیسپٹ ہے کہ مہاراستر کے امرہوتی ہے یا گنٹور کے امرہوتی ہے میں سالدار نہیں ہوں میجے میں سپیچ در ایسا تو بولے نہیں نہیں گنٹور کے امرہوتی ہونا چلو رہنے دیجئے کوئی بھی تو وہاں تک بھی تھا ان کا ان کا جو راج چلا وہ نیچے تک تھا اور اس کے اور ایک راجہ جانی تھی کریم نگر جیلے کا کریم نگر تو نام بات میں پڑا لیکن ایلیگن تھا ان کی اور ایک کیپٹل تھی اور حال کے جو ایکسکیویشنز ہوئے تو وہ ایکسکیویشن کے حساب سے کئی ریلیس نکلے ہیں شاتوانہ ڈینیسٹی کے وہ گوداوری کے نیچے کے علاقہ میں چپردنڈی علاقہ ہے اس کے تھوڑا آگے پر کوٹی لنگال بول کر تو وہاں پر کئی نکلتے جا رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے دیکھنا ہے وہ سب تو جو ان کا راج چلا شاتوانہ کا وہ پیریٹ تک چلا تھا اور ان لوگوں کی جو مشہور شروع کیے تھے وہ ایلیر ایجندا کیوز تھی اور ہمارے ہندو دھرم کا شکے سمبت وہ شروع کرے ان کے بعد ہی جب چندرگوٹی وکرمہ دیتی ہے حملہ کر گیا ہے تو انہوں نے وکرم سمبت بھی نکالا اس کے بعد میں آج ہمارے ہندو کیلنڈر میں شکے سمبت جو گورنمنٹ کا ہے اس کے ساتھ ہی وکرم سمبت دو بھی کیلنڈر چلتے ہیں اس کے ساتھ چاللو کے ڈینیسٹی والے جو راج کے تو وہ ان کی راج جانے پہلے بادامی تھی میں جا کر آیا ہوں دیکھا ہوں سب تو بادامی میں ہوں گا آج بھی ایک بڑا جی ہے کہ تری سٹوریڈ کیوز ہیں جس کو بادامی کیوز کیوز بودے بادامی میں بادامی کیوز بودے کو یہ تری سٹوریڈ بیلڈنگ کے طرح ہے جیسے چیڑیاں وکرمہ بھی ہیں اور ساسٹو ایٹی میں بنایا ہے گوا ایک اینیف شکر ایک آنے لے پڑھتا تو یہ ایک تری سٹوریڈ بیلڈنگ کے طرح ہے اور آج بھی مادامی کیوز کے نام پہ مشہور ہو ایک جگہ پیپرز میں آتا ہے میں لایا تھا پوٹوز نہیں لاتا کاتے اس کے بعد ان کے اور دو جو امپورٹنٹ کے ہیں جو بہت بڑے آرکیٹیکچر اور سکلٹر کے ہیں بیسے بہت رینونڈ ہے اپنے اس کے لیے سریان ورلڈ رینونڈ ہے اور بہت امیزنگ ہے بہت سب اجنتا پینٹنگز ایلڈورا کیوز اور نیرلی چالیس کیوز ہیں پورے دیکھاؤں میں بودھر دھرم کے ہیں ہندو دھرم کے ہیں اور جین دھرم کے بھی کچھ کیوز ہیں اس میں لیکن اس کے بعد جو ان کا شروع چلا تو وہ یہ لوگ پٹے دک کلا بول کر مخام پر بہت بڑے یہ نکالے بہتین ایس ایس بلو بول کر دو خام پر ان کے جو جو بہت بڑے یہ بہت ہے وہ بچ نہیں ہے وہاں پر بہت تک تھے ہیں اور کرنا رہا ہے گورمنٹ اس کو بڑے اچھے لیول پر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت اچھا ایک لوگ کر رہی ہو بادامی پٹہ دککل اور اہی بلڈو اور بھی کچھ مخام ہیں کچھ ٹیمپلز وغیرہ بھی ایک جگہ ہیں وہاں سے بادامی سے دس کیونیمٹری کے دوری پر ہی میں میری مسے سے ساتھ گیا تھا چار دن رہ کر وہ ڈیمپلز وہ ایریہ دیکھیا ہے اور ہمارے دوست ہیں صاحب بولنا ہے کہ باغل کوٹ میں یہ ون ویک کا سیلیبریشن بنائی جاتا بولتے چالو کیا ڈائنسٹی کا تو وہاں بھی جانا ہے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں اور بھی جتنا ہو سکے کچھ ریزرچ شاتوانہ اور چالو کیا یہ دو کا یہ دو کیا ہے بولے تو ہماری ڈیکھن کی سر پرستی کے اور یہاں پر تری لنگ لینگ جس کا کامبنیشن تھا مہا مراتھی کنیڈا اور تیلگو یہ شروع سے ہی ایک سو پچاس بی سی سے شروع ہو کر جو چلا اس کو تری لنگ پردیشن نام چلتی رہی آیا ہے وہ اور جب یہ ختم ہو گئے چالو کیا ڈائنسٹی کا ایک راجہ تھا اپنے وکرمہ جیتا سکس تو بول کر اس کا نام تو وہ بھونگیر کا خلعہ بنوایا ہوں ان کا جو راج پھیلاوہ تھا تو وہاں تک تھا بھونگیر کا آج تو بھونگیری نام تھا بھونگیر بولتے ہیں ہم اس کو وہ خلعہ چلتی بکرمہ جیتا ہے سکس تو ان کا چالو کی ڈائنسٹی کا وہ راجہ بنائے تھا اور بیچ میں لنگائت سماچ کے بڑے دھرم گرو بسویشور صاحب پہلی کیپٹل بادامی ختم ہونے کے بعد جو راشترکوٹ آئے راشترکوٹ کے بعد پھر جو کنٹینیشن چلا ان کا تو کلیانی سے شروع ہو ان کا کلیانی کو آج بسو کلیان کہتے ہیں وہ بیدر جیلے میں ہے اور ہیدراباد سے نیشنل ہیوے پر 180-190 کلومیٹر کی دوری پر ہے تھوڑا 6 کلومیٹر اندر ہے وہ لیکن ہیوے تک آ جا رہا ہے وہ ہیوے پر ہے وہ ہمناباد کے بعد رہتا ہے ہمناباد سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے بسو کلیان نام ہے آج پہلے کلیانی وہ کیپٹل بنی کہاں یہ ڈیکھن کی اور وہاں سے ابھی راج چلتا گیا تو بسویشور وہاں کے بیجل اس سمیے کے راجہ بیجل کے پرائیمینسور تھے پردان منتری تھے انہوں نے ایک نیا سماج نکالا 800 سال کے اوپر اس سمیے اتنے اچھے اپدیش ہیں ان کے اتنا بہترین ڈاکٹرین ہے ان کا کہ ہمارے میں جو ہے وہ بھگوان کا اس پرکار دیاوا ہے کہ ہم اس کو جاتی پاتی کے بندن میں اونچی نیچ کے بندن میں اس طریقے انہوں کو سمان ادھکار دیتے ہوئے چلانے کے ان کے بہت بڑے اپدیش اور صدانت ہیں جس پر آج بھی لوگ چلتے ہیں چل رہے ہیں اور ان کے ماننے والے خریب تین کروڑ فالوورز ہیں وہ کرناٹک میں ہیں مہاراشتر میں ہیں اندرپدیش میں ہیں اور کچھ ٹامیل لاڈو میں بھی ہیں تو یہ ہماری تریلنگ جو کلچر جو سوسائٹی تھی وہ کنٹینی ہوتے ہی چلے گی اور بڑے بڑے لوگ آئے ہیں چھدارکہ ہیں مہاراشتر سے بھی نکلے تو خریب آٹھ سو سینٹس نکلے مہاراشتر میں یہی ٹھنڈڈڈ سینٹس مہاراشترہ چرکہ جی ایون ان کی بھاشا جو بولتے ہیں وہ سنتوں کی بھاشا ہے بولتے ہیں مراتھی بھاشا کو ہمارے ایسا ایسا چلتی ہے آیا یہ پردیش ہمارا اور ہیدراباد جو بعد میں لائم لیٹ میں آیا تو یہ کب سے آیا یہ اپنے بسو کلینڈ میں جب کیپٹل بنی تو وہاں سے ہیدراباد کا ایمپارٹنس بہت بڑھتا چلے گیا ویسے ان سبھی کے بیچ میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ ایک ہزار سال سے زیادہ پیرٹ ہے یہ کمرچل اور بزنس کلچرل کیپٹل رہا ہی انڈیا کا کیپٹل تو بنا پانچ سو سال پہلے جب بہمنی کینگڈم آیا وہ بھی بیدر گل برگا لیے ان کے بعد چالوکیس کے بعد کاتی آئے کاتی آئے خریب دیٹھ سو سال راج کیے ارگل ورنگل ان کے کیپٹل تھی ان کا راج ختم ہوتے ہوتے ان کا راج تیرہ سو تیویس سے ختم ہوتے ہوتے اسی وقت علاو دین کھلجے کا اٹیک ہوا اور اٹیک میں یہ لوگ ہار گئے ہارنے کے بعد عدیق ہو گئے تب دلی سے کون ہے حسن گنگو بہمنی وہ آ کر وہ یہاں پر اپنا راج اس ثابت کیے پہلے گل برگا میں اسٹرائٹ کیے انہوں وہ تیرہ سو پینٹھالی سے شروع ہوں گا رہا گل برگا کیے بعد میں دیکھے کہ پانی کی خلط ہونے سے ایک بار ٹرائول کرتے ہوئے بیدر کے پاس آئے تو وہاں فاؤنٹینز بغیرہ سب دیکھے نانک جھرہ بھی ہے گرو نانک آئے تھے بیدر تو وہاں دیکھ کر ان کو پسند آیا اور کیپٹل کو گل برگا سے بیدر بدلے ہو آج بھی گل برگا میں روزہ ہے جیسے ہمارے پاس سات گمبج ہے ان کے پاس بھی کئی گمبج ہے ان کے جو لوگ راج کیے ان کے وہاں پر یہ ہیں خبرگاہ ہیں ویسے وہاں پر ہیں تو بیدر کرنے کے بعد یہ بیدر سے جب راج چلا ہے ان کا تو کنٹینویشن اٹھرہ ان کے سلطان راج کی راج کرنے کے بعد پندہ سو اٹھرہ کے آتے آتے وہ پانچ حصوں میں بڑھ گیا بہمنی کینگڈم پرار شاہی جو ناکپور ایریہ وگرہ ہے احمد شاہی جو احمد ننگر ہے آدل شاہی جو بیجاپور کے تھے بریت شاہی جو بیدر میں رہ گیا سب سے چھوٹا لڑکا تھا بلتے اور اس کو آس پاس کے پورے ایریہ دو سمان آباد بیدر لا تروے ملا اور کتب شاہی گول گونڈے کے بنے کتب شاہی گول گونڈے بن کر پھر یہی کیپٹل تب سے شروع ہو گئی 1518 سے ہیدر آباد ایز ایک کیپٹل ٹریڈ کامرز کا سینٹر تو تھا پہلے سے ہی اب ایک کیپٹل بن کر پندرہ سو اٹھرہ سے جو چلتا آیا تو کب تک انیس سو اٹھالی تک عثمان نلی خان میر عثمان نلی خان صاحب جب سبخ دو جو ہے انین گورنمنٹ مل جانے بات بھی اس کے بعد بھی ہوا آڈہ سال انڈیپینڈنٹ یہ ہیدر آباد سیٹھ کا رات چلا ہمارے آندھرہ برہدر جو کہتے ہیں ہم آکے کیا نہیں آٹھ سال تک بھنی سو اٹھالی سے پھر چھپن تک ایٹ یئر ہاں ٹنٹی Fairy lista اپنے رسول جانے رسول ایک سال کچھ مہینے کیونکہ سبخ دوش سپٹہ مری ایک مہینہ 17 سترہ سپٹیمبر سترہ سپٹیمبر نائٹین فارٹی ایٹ سے تھرٹی فرسٹ اکٹوبر نائٹین فٹی سکس آٹھ سال ایک مہنے کے اوپر پیریٹ یہ ڈیموکریٹک ہدرابط سٹیٹ چلا جس کو بھول رہے ہیں وہ ابھی تو وہ کیا تھا کیا ہے سٹیٹ نہیں جانتے ہو سب تو جب راجہ چلے کہاں کہ کتب شاہی راجہ تو وہ لوگ بسائے ہدراباد محمد کلی کتب شاہ وہ ان کے باپ تو پرانا پل بنائے جو اب تک ہے ان کے والد بنائے پرانا پل کہ بیٹا کسی سے ملنے جا رہا ہے اپنی معشوقہ سے اول کر تو کہیں ندی کے فمر میں نہیں آجائے پرانا پل بنائے انہوں لیکن بعد میں بیٹا شہر بنائے غسن اہاں ایسا تو وہ ایڈون نو تو وہ جو بیٹا شہر بنایا اس کے بارہ دروازے تھے آٹھ کھٹکیاں تھے آٹھ کھٹکیوں بارہ دروازے کا بہت بڑا دو مائل ادھر دو مائل لیڈیس کا چار میلے ادھر چار میلے شہر بنائے اور اس شہر کے بیچ و بیچ میں چار مینار رکھے یہ جو نام رکھے انہوں ہیدر آباد بول کر وہ ان کی معشوقہ بھاگمتی بولتے ہی ہے کیا نام تھا اس کو ہیدر جنگ نام دیئے تھے ہیدر محل یا ہیدر جنگ ہیدر محل نام دیئے تھے اس کو جنگ بولتا ہوں تو ہیدر محل نام دیئے اس کو تو اسی کے نام سے ہیدر آباد بول کر اس شہر کا نام رکھے وہ اور تب سے یہ شہر آباد ہے روشن ہے اور کہتے ہیں کہ وہ دعا پڑا کہ اے خدا سمندر کی زمیں میں جتنے ریت کے کن ہوتے ہیں اتنی مشلیہ ہوتی ہیں اتنی ہی میری اس ریاست کی لوگوں کی آباد یہ بڑے اور آباد رہے اور آج بھی ہمارا ہیدر آباد ریاست آباد ہے سب لوگوں سے جس میں ہر جگہ کے لوگ ہیں مہاراشت کے ہیں کرناتک کے ہیں تیلنگانے کے تو ہیں آندھائی بھی آ کے بچے میں اور دور دور سے بھی لوگ آئے ہیں یہاں بچے میں ہیں یہاں پر تین بڑے آپ کے کیا بلتے ہیں سکھوں کے جو بڑے یہ ہیں اس میں ناندیڑ کا ایک ہے صاحب ناندیڑ صاحب ایک تو آپ کا امریسر صاحب پتنا صاحب اور اس کے بعد یہ ناندیڑ صاحب یہ تھرڈ کیا میں ٹھیک ہو نہیں ناندیڑ صاحب اور وہ اس کو سونے سے مڑا گیا ہے حال میں جا کے ناندیڑ دیکھا میں کیا خوبصورتی ہے اس کی کیا ہی ہے وہاں دو تین ہے تو سونے سے مڑا گیا ہے اس اس کو اور وہاں پر ہر کوئی جاتا اتنی عزت سے اتنی سے سب کو بڑے سے کہتے ہیں کہ لنگر ہے آپ یہاں پر بھوجن کر کے جائیے ابھی بھی چوبیس گھنٹے کھلا رہا تھا لنگرہ تو ایسا تہذیب بنتے گئی چلتے گئی حضرباد کی اور جب آصف جہوں کا آیا تو سسٹین ایٹی سیبن میں اورنگرہ حملہ کر کے جب آخری راجہ ابو الحسن طارن شاہ کو یہ کیا پاتھ میں گزر بھی گیا وہ تب کچھ سال تک مغلوم گئی یہ رہا پھر ہمارے خمر الدین کھلچ خان جو نظام الملک آصف جہ فسٹ تھے وہ بڑے ہی عجیب طریقے سے یہاں کے یہ بن گئے صوبے دار نہیں صوبے دار نہیں صوبے دار کا نام رہا لیکن ان کا مقابلہ کن سے ہوا اس وقت کے سید بردر اور ان کے جو بھانجے تھے جو راج کرے تھے اورنگاباد سے حضرباد نہیں تھی اورنگاباد سے جب کہتے تھے تو اس وقت ان کو مدد کیا باجرہ پیشوہ فخت باجرہ پیشوہ فخت کے مدد سے دو لاکھ کی فوض رکھتے ہوئے بھی سید بردر اور ان کے لوگ بھوپال کے پاس وہ جنگ ہار گئے اور انہوں جیتے کون یہ اپنے حمر الدین کھلیس خان جن کو بعد میں خطاب ملا آصف جہا نظام الملک نظام الملک یعنی اس ملک کے نظام ملک بولتو یہ ریاست کے نظام بولتو سب سے بڑے تو ان کا اہدہ بھی ملا سو ایڈمیسٹریٹ رہے سن ملنے کے بعد وہ کنٹینو ہوئے سترہ سو چوبیس سترہ سو اٹھالیس تک بعد میں بیٹوں میں جنگ چلا سلابت جنگ دس سال کیا ناصر جنگ مر گیا پانچا مضافر جنگ مر گیا دوسری مر گئے پھر بعد میں نظام علی خان وہ سترہ سو بانسٹر سے کنٹینو ہوا اس کے بعد ایک کے بعد ایک آتے گئے ان کے بعد سکندر جا آئے ان کے بعد ناصر الدولہ آئے ناصر الدولہ کے بعد افضل الدولہ آئے افضل الدولہ صرف بارہ سالی رہے جنگ عمر میں مر گئے اس کے بعد محبوب علی خان مائنر تھے تو ابھی لنگا میں سالدار جنگ فسٹ جن کو تراغ علی خان کہا جاں ان کا نام تھا اصل نام تراغ علی خان تھا ان کے بڑے وہاں سے مکہ مدینہ سے آئے تھے وہ تھے وہ یہاں کے عمرہ وئے تھے تو وہ یہ بنے کی تھی اشت میں امام میں جو روزہ ہے کہ وہ قریب بردار تو وہ بیچارے آئے تو وہ آکے جو ڈیولیف کیے اس کے پہلے یہ نظام کی حکمت دو کروڑ روپی خرجہ رو گئی تھی اتنی بڑی حکمت کو جب انگریز لیتے گئے تو برا ریجن لے لیے نیچے ان کو اپنے سٹیفو سلطان کو ہرانے کے بعد کچھ علاقہ ملا تھا مدرس ایریا کا وہ بھی چلے گیا ادھر رائچور کے آگے کے ایریا تھے حبلی دھاروار وہ بھی گیا ان کو سرکار جلے چلے گئے اور دو کروڑ روپی کے خرجہ روپی تھے اس اس کو ٹھیک کیا افضلو دولہ ساب کے پیریٹ میں تراب علی خان سالدار جنگ فرس جو پرائیم ایسٹر بنے اتنے بڑے ریفارمز لائے ہمارا جو بورڈ آف ریونیو بنا وہ پہلے وہ بنائے اور اتنے ٹائپ کے ٹیکس اور اتنا اچھا ایڈمنسٹریشن چلائے بھی چاہرے اپنے وقت میں کہ پورا خرج ختم ہو گیا الٹا پچاس ساٹھ لاکھ ایک کروڑ کی اضافہ آمدینی کیس میں رہ گیا وہ آمدینی آنے کے بعد انگریشوں کو ایک بار پوچھے کہ ہم آپ کا خرجہ چکا دیئے ہم آپ کا سب کچھ ایک کر دیئے اب ہمارے کو آپ ہمارے جو علاقے ہیں برہر اور یہ سرکار ڈسکر دے دو تو بلے تمہیں پرائیمنسٹریب بن کے رہنا ہے نہیں ہے خاموشی سے اپنی پرائیمنسٹریب کرو اور ہمارے خلاف کچھ بھی سنانے سمجھانے کی کوشش مت کرو تم کو دیئے ہیں ہم حکومت کرنے کے لئے اچھا کر رہے ہیں کیونکہ مائنر سے مہبولی پاشا تو انہوں ان کے یہ تھے اس وقت اور ایک تھے ان کے پیغہ فیملی کے لیکن وہ بھی گزر گئے بچارے تو انہوں کے لئے تھے مائنر کے جو کنٹرولر بھی تھے انہوں اور ملک بھی ان کے ہاتھ میں چل رہا تھا اور بڑی سے چلائے وہ ریلوے لائے ریلوے لائے روڈز لائے اور کئی انسٹریٹویشن چلوایا انہوں اتنے یعنی خابل افتہ آدمی تھے انہوں ان کے زمانے میں کئی کالیجز کھلے نظام کالیج اور کالیجز ایون پسچن مشنریز کو سکول کھولنے کے لئے کالیج کھولنے کے لئے دی ہو اور یہاں تک ہمارے جو مہاراشترا کے ایڈیا کے لوگ آئے تھے ویویک بردھنی انسٹریٹویشن کھولا اور دوسری بھی کئی مراتی انسٹریٹویشن کھولے اس کے بعد میں ایون کشورا کورٹ کر جی جو چیف جسٹیس بالمودن کے صرف چیف جسٹیس بنے تھے کشورا کورٹ کر ان کے یاد میں کشورنیل بنائے اور راجستانی پرگردی سماج والے آ کے بھی سکول سکولے بہت سے سکول کالیج سکولے یہ سب ترخی ان کے زمانے میں چلتے گی اور آگیا بڑا بڑنے ایک بعد بہت اچھی طرح سٹیٹ پھلتا پھولتا گیا لیکن بیچارے کالیرہ کی وجہ سے گزر گئے وہ جب بیمار ہوئے تو بسر پہ تھے تو ریزیڈنٹ بھاگ کر گیا بولتے ان کو بچانے کے لئے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو بھی لے لاکر ان کو بچاری کی کوشش گئے نہیں بچ سکے بچارے گزر گئے ان کے بعد ان کا بیٹا سالہ ارجن سیکنڈ پرائم نیسٹر بنا اور اس کے آنے کے ایک سال کے بعد مہبالی پانشاہ جب ایٹین ایرز کے ہوکے تختنشین ہوئے انہوں تو کہاں پر اپنا جو چو محلے کے پیچھے خلوت ہے خلوت میں ان کا وہاں پر بہت بڑا جشن ہوا اور وہاں ان کو تختنشین کیا گیا اور اس کے بعد ہی پارسی سے اردو کو جو ہے افیشل لینگویج بنائے وہی پیریڈ میں ہوئی اردو افیشل لینگویج بنی اور اردو ہی چلتے گئی تھی وہ زمانے میں تو ڈیولیپنٹس بہت آئے حسین ساگر طالع دنیا میں کہاں کا تھے پتہ نہیں پانورہ سو بانسٹ میں وہ بناوا ہے پانورہ سو بانسٹ میں بنا ہے ہاں یس یس پانورہ سو بانسٹ میں بنا وہ اور کون بنا ہے گلبرگے کے بندے نواز تھے ان کے نوازے جو سینٹ تھے اور انجینئر تھے انہوں بنایا تھے تو اس طرح ہیدرباد کی ترقی ہوتے گئی بڑھتا گیا پورے اپٹو ڈیلی ریلوے لینگ چلے گئی بامیٹو مدراز تک منمار لائن بلار شاہ لائن اپنے آپ کے پڑھلی ویڈانات پورے ریلوے لائنز روڈز سب کچھ ڈیولیپنٹ بہت کچھ اچھا ہوا اس زمانے میں اور اس کے بعد عثمان علی خان صاحب آنے کے بعد تو انڈسٹری لیڈیشن کا بہت بڑا ہی ہے ہوا میں خود انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ کا ہوں بہت جانتا ہوں لمبی لسٹ ہے وہ اور سب سے بڑی چیز ہے نظام شگر فیکٹری ایشیا کے سب سے بڑی دنیا کے دوسری اور عادیل آباد میں اپنا جو بنے سے سرپور کاغذنگر اور سلک فیکٹری بھی تھی یہاں ہی اورنگباد ملس سے ناندیڈ میں تھے جگہ جگہ پر ملس وغیرہ بہت کچھ انڈسٹلیزیشن ہوا وہ پیریڈ میں سب کچھ اچھا ہو گیا ہوتے ہوئے سب چل رہا تھا بہت کچھ ترخی ہوئی خود نظام ان کے پاس آٹھ ہزار ایک اڑ زمین تھی ان کی اپنی خود کی جس کی کروڑوں کی آمدیں نہیں تھی ویسے پورا ایریا 86 1000 سکرائر ملس ہوا تو اس کا 10% نظام کا اپنا خود کا تھا ترخواہ اس کے بعد پیغہ والوں کا تھا بعد میں اور دوسرے جمیندار وغیرہ کافی تھے بہت بڑی لیسٹ ہے جمینداروں کے وغیرہ کی ان کے زمان میں لیکن سب سے انہوں کلیکٹ کرتے تھے پیشہ سب سے لیتے تھے الگ الگ وقت پر الگ حرات میں لیتے تھے تو یہ ڈیولپ کیے سب ہو گیا لیکن ایک ہی چھو گیا جیسے بہت دور یار جنگ کہتے ہیں یمہ یا جیسے انہوں لیڈر تھے تو پتہ نہیں کن کے باتوں میں آ کر انہیں کہتے ہیں کہ ختم کروا دیا گیا ان کے بعد کوئی اور ایک صاحب آئے وہ بھی نہیں جم سکے اور بعد میں یہ خاسم رجوی صاحب آ کر یہ لاتور کے تو انہوں آ کر جو دو سال 1946 1948 یہ اسٹیٹ کو ڈسٹرپ کر دیے بری طرح بہت غلط حالات ہوئے کچھ حقیقت ایسی ہے ناسکہ غور ہو گئے کہ کئی علاقوں میں کئی گاؤں جلا دیے گئے ایریا جلا دیے گئے بہت طبیعہ تو نہ کی ایکشن لینے کی ضرورت پڑیا اور موقع ملا یڈن گورپٹ کرنے تو بات چیٹ چل دی تھی اچھی لیکن ان غلط حالات کی وجہ سے پولیس ایکشن ہوا آزائی جی لیکن پھر بھی لوگ سب اپنے گلے شوکے بھول کر ایک اچھا ہیدرباد سٹیٹ آٹھ سال تک چلا ہے ہمارے آندھرہ بریدن آئے اور آنے کے بعد ان کے اس میں جو چلا راج تو وہ کیا کرے بولتو ون سائیڈڈ راج چلا لیے بہت کچھ اب دیکھئے ان کے آنے کے پہلے یہاں پر جو پلینٹ سے ہمارے کس کے تھرمال پلینٹ تھے وہ جا کر پورے آندھرہ میں لگا لیے کتا گھڑم کے پلینٹ بننے کے بار رام گھڑم کے گورنمنٹ ایف انڈیا بنے لیکن اپنے پلینٹیں بنے یہاں کوئیلا یہاں پانی سب کچھ رہتے بھی یہاں تھرمال پلینٹ نہیں بنے اور سارے تھرمال پلینٹ آندھرہ میں بنے لیے ہو لوگ ایریگیشن کا تو یہ ہے ناغرہ جن ساگر کئل راؤ ایریگیشن منسل گورنمنٹ ایف انڈیا کے ایک سو گاؤں ڈوب گے نلگونڈا جی لے کے اور سارا پانی ادھر بلکل ایڈج پر ڈیم کا یہ بنا ناغرہ ساگر کا ادھر گنٹور ادھر نلگونڈا جی لے اور ایک سو گاؤں ڈوب گے ہمارے پانی کہاں جا رہا تھا سارا ادھر بہت تھلیبالی مچ گئی جب پوچھا گیا نہرو بلا کے کیل راؤ کو پوچھے سینٹرل پاور کمیشن میں انہوں نے بہت بڑی نائنسافی تب کیا کیا تب اندر سے ٹرنال دال کر لیفٹ کنال نکالے لال بہدر کنال یہاں کے ایریہ کے لیے نکال کر برابری ہو رہا بلکل لیکن پھر بھی کیا سکسٹی پرسنٹ وہاں جا رہا تھا تھرٹی پرسنٹ در رہا تھا پانی تیس لاک اکڑ کی سنچہ ہی ادھر ہو سی ادھر جو کنٹورنگ کیے تو یہاں تک اپنے چوٹو پل تک آ سکتا تھا پانی لیکن نہیں آنے دیئے پانی کو نیچے باجو دیورگنڈے کا بڑا طلاب وہ طلاب کو ایک چھوٹی کنال سے ملا سکتے تھے وہ بھی نہیں کیے تو یہ ایسا ہو گئے ہمارے ساتھ اسی لیے تو آج یہ مسئلہ اٹھا با ہے ہر جگہ نائنسافی تو ان سب کے بیچ میں جو سپورٹ ملا جو ساتھ ملا یہ تریلنگ پردیش کا یہ ٹوٹنے کے بعد ہم ان کے ساتھ ملے ہمارے بھائیاں بول کر لیکن ان کے ساتھ ہماری آج حالات جمتی بھی نہیں دکھ لی تب ہی تو ہسی خوشی سے الگ ہونا اچھا میں کہہ رہا میں نیلور میں کام کیا دو سار خدمت کیا میں اپنے آندھرہ بھائیوں کی وہاں بھی حالات کچھ اچھے کچھ اچھے سب چلتے ہیں تو کنٹریبیشن کرنے میں جو رہا یوگدان ان مارکتہ والوں کا شیواجی مہاراج ایک سمیں سسٹین سیونٹی ٹو میں ہیدر آباد آئے وہ اور اس وقت آکنہ دو دو منٹ ہو گیا اس وقت آکنہ یہ تھے ہو گیا آکنہ اس وقت پریمی نسٹر تھے اور تانہ شاہ کا زمانہ تھا آئے اپنا سارے خدمات دیے اور واحدہ کرے کہ انگریزوں سے میں آپ کو بچا کے رکھوں گا میں آپ کے طرف سے لڑوں گا سب کروں گا لیکن بعد میں ان میں بھی دیسٹویشن ہو گیا تو حضر آباد میں آ کر وہاں سے یہاں پر قریب قریب لسٹ دیکھا جائے تو